موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین آج کے اس ملاقات میں ہم ایک گستاخی رسول کے انجام کا تذکرہ کریں گے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنے کچھ مسلمان بندوں کے ذریعے اس گستاخی رسول کو اس کے انجام تک پہنچا دیا یہ بندہ ہے قعب بن اشرف جو یہودی تھا مدینہ کے اندر ہی آباد تھا یہ انسان بڑا مالدار تھا سرمایہ دار تھا بڑا خوبصورت تھا حسین و جمیل تھا اور شاعر انسان بھی تھا اس کا اپنا ایک قلعہ تھا جو مدینہ کے اندر یہودیوں کے ایک قبیل بنو نظیر کی آبادی کے پیچھے رہتا تھا اس کا قلعہ وہیں پر آباد تھا یہ انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں برے جملے اور برے کلمات کہا کرتا تھا صحابہ کرام کو بھی برا بھلا کہتا تھا جنگ بدر کے بعد یہ بندہ اس کو یقین نہیں آیا کہ کیسے مسلمانوں نے کافروں کو ہرا دیا یا کیسے کافر مسلمانوں سے ہار گئے مکہ والے مسلمانوں سے کیسے ہار گئے اس کو یقین نہیں آ رہا تھا اسی لئے یہ بندہ ایک مرتبہ جنگ بدر کے بعد مکہ بھی گیا اور وہاں پر جا کر کے اس نے کافروں سے ملاقات بھی کی اور ساز باز کرتا رہا واپس جب مدینہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کے تعلق سے یہ برے الفاظ برے اشعار کہنا اس نے شروع کر دیا اور ان اشعار کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا تھا ہر ذر سرائیاں کیا کرتا تھا برے برے جملے برے برے کلمات ادا کرتا تھا اور پھر جب مکہ سے واپس آیا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں اور بعض صحابہ کی بیٹیوں اور عورتوں کے تعلق سے بھی گستاخی کرنے لگا یہی وہ موقع تھا کہ جب ایک دن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ کون ہے جو قعب بن اشرف کا کام تمام کر دے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی عاب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی اور ان کے ساتھ چار اور لوگوں کو شامل کر دیا گویا کہ یہ کل پانچ لوگوں کا دستہ قعب بن اشرف کو قتل کرنے کے لئے تیار ہو گیا محمد بن مسلمہ عباد بن بشر ابو نائلہ جن کا نام سلکان بن سلامہ تھا اور حارس بن عوس اور ابو عبس بن جبر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان لوگوں نے پلان کیا سب سے پہلے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہم گئے ایک مرتبہ انہوں نے قعب بن اشرف سے ملاقات کیا اور قعب بن اشرف سے کہا کہ دیکھو بھائی یہ جو بندہ آیا ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے رسول کہتا ہے اس نے ہمارا جینا دوبر کر دیا ہمارے اوپر صدقہ اور زکاة کو لازم کر دیا ہے ایک کام کرو ہمیں اتنا اور اتنا غلہ دے دو تو قعب بن اشرف نے کہا بدلے میں کیا دوگے کوئی چیز گروی رکھو رہن میں رکھو تو کہا کیا رکھو کہا اپنی عورتوں کو رکھ دو محمد بن مسلمہ نے کہا یہ تو بہت غلط بات ہے تو قعب بن اشرف نے کہا اپنی اولاد کو رکھ دو کہا یہ بھی غلط بات ہے بہرحال تیہ ہو گیا کہ محمد بن اسلمہ اپنے کچھ ہتھیار گروی رکھیں گے اور بدلے میں قعب بن اشرف ان کو کچھ غلہ اور آناچ دے دے گا پھر ایسے ہی ایک پلان کیا ابو نائلہ نے اور یہ گئے قعب بن اشرف کے پاس انہوں نے ملاقات کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے انہوں نے ایسے ایسے جملے کہے کہ جس سے لگا کہ یہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں اور قعب بن اشرف نے ان کی بات پر یقین کر لیا ابو نائلہ نے قعب بن اشرف سے یہ بات بھی کہی کہ میرے جیسے میرے مزاج کے میری طرح سوچ رکھنے والے میرے کچھ اور ساتھی بھی ہیں جو آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے باری باری ان پانچوں لوگوں نے قعب بن اشرف سے ملاقات کر لیا اور پھر یہ تیہ پایا کہ یہ پانچوں لوگ ایک بار گی جائیں گے اور قعب بن اشرف کے گھر پر پہنچیں گے چونکہ پہلے ملاقات ہو چکی ہے اس لئے قعب بن اشرف کو کسی طریقے کا کوئی شک نہیں ہوگا اور وہ ہمارے اوپر کسی طریقے کا کوئی ڈاؤٹ نہیں کرے گا بہرحال بات طے ہو گئی اور تمام طریقے کا پلان تمام طریقے کا فیصلہ کر لیا گیا ربع الاول کی چودہ تاریخ تھی سنتین ہجری چادنی رات تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان پانچوں صحابہ کو یعنی محمد بن مسلمہ عباد بن بشر ابو نائلہ حارس بن عوس اور ابو عبس بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ان پانچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا بقی قبرستان تک چھوڑنے آئے اور یہ لوگ آگے بڑھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کیا ان کی کامیابی کے لئے دعا کیا ان لوگوں نے پہلے سے پلان بنا لیا کہ کس طریقے سے کیا کرنا ہے ابو نائلہ نے یہ کہا کہ میں قاب بن عشرف کی گردن پکڑ لوں گا پورا پلان بنا لیا کہ جب میں ایسا کروں گا تو تم لوگ اس پر ٹوٹ پڑنا اب یہ لوگ قاب بن عشرف کے قلعے تک پہنچے اور ابو نائلہ نے آواز دی تو ابو نائلہ کی آواز کے بعد قاب بن عشرف کی نئی نئی جو شادی ہوئی تھی تو نئی نویلی دلہن جو تھی اس نے کہا کہ یہ کون ہے کس کی آواز آ رہی ہے مجھے اس آواز میں خون کی بو محسوس ہو رہی ہے تو قاب بن عشرف نے کہا یہ تو میرے ساتھی ابو نائلہ کی آواز ہے میں اس آواز پر لبیک کہوں گا میں اس سے ملنے کے لئے جاؤں گا چنانچہ یہ پانچوں لوگ انہوں نے قاب بن عشرف سے ملاقات کیا اور قاب بن عشرف کو مسکے لگانا شروع کیا تعریف کرنا شروع کر دیا اور اس کی مدحسرائی کرنا شروع کر دیا تاکہ یہ تعریف میں یہ پھول کر کپہ ہو جائے غبارہ ہو جائے اور اس کو چڑھانا شروع کیا تعریف پر تعریف کرتے رہے اور پھر اس کے بعد ابو نائلہ نے قاب بن عشرف سے جب ملاقات ہوئی تو کہا کہ کیوں نہ ہم اس چاندینی رات میں شعبِ عجوز تک گھومنے چلے یعنی تھوڑا باہر چل کر کے گھومتے ہیں اچھا موسم ہے چاندینی رات ہے اچھا لگے گا تو کعب بن شرف نے کہا اچھا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے چلتے ہیں جنانچہ شعبِ عجوز تک پہنچے اور یہ جو کعب بن شرف تھا اس نے جو ہے ایک نمبر کی خوشبو لگا رکھا یعنی بہترین قسم کی خوشبو اس نے لگا رکھی تھی تو اس پر بھی اس کی تعریف کی کہ آپ نے بڑی اچھی خوشبو لگا رکھی ہے ایسا اور ویسا تو اس نے کہا کہ میں پورے عرب کی سب سے اچھی خوشبو استعمال کرتا ہوں پھر اس کے بعد ابو نائلہ نے کہا کہ اچھا میں آپ کا سر سونگنا چاہتا ہوں یعنی سر میں بھی عطر اور خوشبو وغیرہ لگاتے تھے کہا ٹھیک ہے سونگ لو ایک بار سونگ لیا تو پھر کہا اچھا دوبارہ 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 سونگنا چاہتا ہوں تو قعب بن اشرف نے کہا اچھا ٹھیک ہے دوبارہ کر لو اب جب دوبارہ ابو نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ قعب بن اشرف کے سر کو سوگھنے چلے تو زور سے اس کی گردن کو اس کے سر کو پکڑ لیا پکڑ کر کے دبا دیا اور بقیہ ساتھیوں سے کہا لو یہ اللہ کا دشمن ہے یہ رسول اللہ کا دشمن ہے پل پڑو ٹوٹ پڑو مار دو اور اللہ کے اس دشمن کو ختم کر دو چنانچہ ان پانچوں صحابہ نے کمال ہوشیاری کے ساتھ پورے پلان پوری تدبیر کے ساتھ گستاخ رسول گستاخ رب قعب بن اشرف کا قتل کر دیا اور اس کا کام تمام ہوا جب اس کو قدال ماری گئی ہتھیار مارا گیا تو اتنی زور سے اس نے آواز نکالی اپنے مو سے کہ ہر تمام قلعے تک اس کی آواز پہنچی لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکا جب تک یہ سارے لوگ کچھ سمجھتے تب تک یہ پانچوں صحابہ قعب بن اشرف کا کام تمام کر کے اس کے قلعے سے باہر آ چکے تھے اس کاروائی کے دوران حارس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعض ساتھیوں کی تلوار لگی جس کی وجہ سے وہ زخمی ہوئے اور ان کے قدموں میں ان کے پیر میں لگڑا ہٹ ہوئی جب واپس آنے لگے تو چاروں ساتھیوں نے تھوڑی دور آگے جا کر دیکھا کہ ہمارے پاچوے ساتھی نہیں ہیں حارس بن اوس موجود نہیں ہے چنانچہ تھوڑی دیر رکے تو دیکھا کہ وہ واپس آ رہے ہیں اب یہ لوگ چلنے لگے مدینہ کی آبادی میں پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہ رہے تھے بقی قبرستان تک پہنچے زور کی آواز لگائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان پانچوں صحابہ کی ملاقات ہوئی آپ نے فرمایا افلاحت الوجوہ کیونکہ آپ سمجھ گئے تھے کہ یہ لوگ کامیاب ہو چکے اس لئے اتنی خوشی کی آواز آ رہی ہے آپ نے کہا اللہ ان چہروں کو کامیاب رکھے یہ چہرے ہمیشہ کامیاب رہیں تو ان صحابہ نے بھی دعا دی ووجھ ہوکا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ بھی ہمیشہ کامیاب رہے اس طریقے سے پانچ صحابہ کی کوششوں سے ان کے پلان ان کی تدبیر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر کے ذریعے ایک گستاخی رسول کعب بن اشرف کا کام تمام ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دشمن سے نپٹ لیا ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں سے نپٹتے رہے اس کاروائی کے بعد یہودیوں کو معلوم تو ہوا لیکن کسی کو بھی بولنے کی جرات نہیں ہوئی بلکہ ان کا ڈر اور بڑھ گیا کہ اگر ہم میں سے کسی نے چونچیرا کیا تو اس سے پہلے بنو قینقا کے ساتھ مسلمانوں نے یہ سلوک کیا ہے اب کعب بن اشرف کو قتل کر دیا گیا ہے اگر ہم نے بھی آواز اٹھائی تو ہمارا کام بھی یہ مسلمان اور ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کام بھی کر دیں گے اس لئے کسی کو بھی بولنے کی جرات نہیں ہوئی اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اور بڑا واقعہ ایک اور بڑا حادثہ پیش آتا ہے جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ